جب اسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں صحیح دنساری سواگت ہے آپ کا دستک میں رات کے دس بچ چکے ہیں آج پانچ گھنٹے تک کسان سنگٹھنوں اور سرکار کے منطریوں کے بیچ چلی ساتھنے دور کے باتچیت کے بعد نتیجہ آیا آدھا ہے آدھے کی ضرورت ہے کسانوں کے ساتھ آج پہلی بار ایک ہی انکھانے والے منطری کی بیٹھک میں دو مددے سلج گئے دو کے لیے اگلی تاریخ چار جنوری فٹس ہو گئی پینتیز دن کے عام دولن میں پہلی بار سمدھان کی دستک ملتی ہوئی دکھ رہی ہے ہانا میں بیس بتاؤں کی باتشیت نہیں کی جانی چاہیے ترکوں کی آدھار پر باتشیت کی جانی چاہیے سرکار سے دو چیزیں مننی ہیں تو ٹھیک ایک محول میں اچھے محول میں باتشیت ہوئی دو وشیوں پر آپسی رجابندی سرکار اور یونین کے دیچ میں ہو گئی ہے 35 دن سے سنگھ بارڈر پر آندولن کرتے کسانوں کے جتھے آسمان سے جتنا دور دکھ رہے ہیں اب بھی کچھ اتنی ہی دوری کرشی کانونوں کو لے کر بھروسے پر بنی ہے فلحال ابھی یہی تا ہے کہ چار جنوری کو اگلی بات چیتا سنگھ بارڈر ایسے ہی کسانوں کا راجپت بنا ہوا نظر آتا رہے گا دسمبر کی سردی خط جنوری کی باقی ہے کسانوں کی فصل پر جمی برف پہ گھل جائے گی لیکن کسان اور سرکار کے بیچ سہمتی پر جمع الوشلاس کا پالہ دو مددوں پر کم ہوا دو مددوں پر اب بھی جمع ہوا ہے ایجنڈے میں چار پائنٹ تھے چار میں سے دو یعنی پچاس پرسط رجابندی آج کی بیٹھک میں ہو گئی ہے ایک تو جب پرالی والا ہے پرالی والا واپسی لے لیا انہوں نے دوسرا یہ تھا کہ جو بجلی والا کانون تھا وہ واپسی لے رہے ہیں سرکار وہ جیسے پہلتی ایسے ہی رہے گا ان سے دو مددوں پر کمیٹی کی بات ہوئی ہے کمیٹی کی بات نہیں ہوا بھی ہوئی چار تاریخ میں پھر میٹنگ ہوگی 22 دن بعد وہ صبح آئی جب کسان سنگھتھن سرکار سے ساتھوی بار باتشیت کرنے بس میں نکلے اس سے کچھ گھنٹے پہلے رکشہ منتری راجنات سنگھ کا بیان آیا کس بل کو میں نے بھی سویم دیکھا ہے کسی منتری بھی رہ چکا ہوں اور کسی جگت کی بہت ساری سمسیاؤں سے میں اچھی طرح واقع بھی ہوں اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسانوں کے ہٹ میں ہے ایک بار کمسکب دو سال تک ایک پریوک کر کے آپ دیکھیں تو یہ تینوں جو کانون کسی سمبندت ہیں وہ کسانوں کے لئے کتنے اوپی ہوگی ہیں دیکھیں تو اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھنے کو ہم لکھ تیار ہیں آپ بیٹھئے آپ جہاں جہاں کہیں گے آوشک سمسودند کرنے کے لئے ہماری سرکار تیار ہے لیکن ایسا کیا ہے کہ سات بار ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھنے والی سرکار اور کسان سنگٹنوں کے بیچ پوری سہمتی نہیں بن پا رہے کسانوں نے ساتوی بار بھی باتشیت کے دوران لنچ کے وقت سرکاری نمک نہ کھانے کی تیاری رکھی ٹیمپو ملت کر روٹی دال کسانوں کے لئے ویجیان بھون پہنچا جس روٹی کے لئے کسان آندولن کر رہے ہیں وہ اپنی روٹی آج بھی ساتھ لائے ایسا سات بار میں پہلی بار ہوا جب منتریوں نے بھی کسانوں کا نمک کھایا کرشی منتری نارین سنگھ دومار اور ریل منتری پیوش کویل وہی دال روٹی کھاتے دیکھے جو کسانوں کے لئے گردوارہ پرابندن کمیٹی کی طرف سے پہنچی دال روٹی نے دو مدی سلجھا دیئے دو پرماملہ پاسا رہا سرکار نے کہا کانونوں پر چرچہ کے لئے کمیٹی بنا سکتے ہیں کسان سنگٹھن بولے ہمیں سنشودھا نہیں کانون رد چاہیے سرکار نے کہا آندولن سے ارثویوستہ کو بہت نقصان ہو رہا کسان بولے کانون رد کر دیجے تو بات ہوگی سرکار نے پھر ایم ایس پی پر لکھت گارنٹی دینے کی بات دھو رہی کسان سنگٹھن ایم ایس پی کو کانون میں ہی شامل کرانے کی بات کہتے رہے ایم ایس پی کے ویسے میں بھی سرکار پہلے ہی یہ کہتی رہی ہے کہ ایم ایس پی جاری ہے جاری رہے گی پچھلے بار جب ہم نے پرستاؤ دیئے تھے اس سمجھ بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ایم ایس پی جاری رہے گی یہ لکھت میں سرکار دینے کو تیار ہے ہم اس پر ابھی بھی درڑ ہیں لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ ایم ایس پی کو کانونی درجہ ملنا چاہیے تو کانون کے ویسے میں اور ایم ایس پی کے ویسے میں چرچہ ابھی پونڈ نہیں ہوئی ہے چرچہ جاری ہے انہیں خوش ہے چیز ہوئی ہے تو خوش ہے ابھی مانتے ہیں کہ میں تو بل کا ہے اور ایم ایس پی کا سوال ہے وہ بڑے ایس ہوئے ہیں اس پر چار تاریخ میں بٹھیں گے کانون رد کرانا ہی کسان کیوں زیادہ ضروری سمجھ رہے ہیں کیونکہ کانون سے زیادہ دکت سسٹم پر بھروسے کی ہے جس کانون کو سرکار لاغو کر چکی ہے اس کا پالن تو سسٹم کو ہی کرانا ہے اور سسٹم کا حال یہ کہ اتنے پردیش کے پیلی بھی دھان بیچنے آ رہے ہیں کسانوں کو اپنی محنت کا پیسہ پانے کے لیے آ روپ ہے خوس دینی پڑ رہی ہے اسی لیے ضروری ہے کہ کلیشی کانونوں پر بھروسہ دیتی سرکار اس سسٹم کو بھی سدھارے جس کے بھروسے کانون کا پالن کرانا ہے ساتھ ہی روکنا ضروری ہے ان لوگوں کو جو کسانوں کو حالستانی بتانی کی راجنی تکرتے ہیں کسانوں کے پر اس پرکار کا کوئی بھی آر ہو کوئی بھی ہو بتانی کی اس نے کیا کہا ہے مجھے جانکاری نہیں ہے نہیں لگایا جاناشی ہے لیکن اسے پردیش کسان کسان ہے ہم کسان کے پردی ہردے کی گہرائیوں سے سممان ویقت کرتے ہیں اور ہر سمائے بھارت کے کسانوں کے پردی ہمارا سر جھکا ہوا ہے ان کے سامنے ان کے سمان میں وہ ہمارے اندھ آتا ہے پلحال ساتھوے دور کی باتشیت نے سرکار اور کسانوں کو اتنا قریب تو پہنچا دیا ہے کہ کسان سنگٹنوں نے گروہار کو ہونے والے ٹریکٹر مارج کو فلحال رد کر دیا ہے بس اب آدھا ہو چکا ہے آدھا باقی ہے پھر کسان اور سرکار کے بیچ اوشواس کی آسمانی دوری ختم ہونے کی دستہ مل جائے گی کمالجیت سندو اور کمار کڑال کے ساتھ جیتیندر وہادر سکھ ڈلی آج تک اوشواس وہ کھائی پیدا کرتا ہے جسے پاتھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ایسا ہی اوشواس سرکاری سواست سویدھا کے نام پر بیہار پہ پیدا ہوا جس کے قارن اب عام آدمی کو سرکاری اسپیدال و علاج کے لیے ڈاکٹر کھوشنا مشکل ہو رہا ہے اگر آج ایک دن ہسپیٹل بند ہوگا ہجارہو بیکٹی کا جان خدرہ میں ہو سکتا ہے سیکروں کا موت ہو سکتا ہے اس کا صرف جمعہوار ہے بیہار سرکار جمعہوار ہے کل بھی گھونکے گئے آج بھی گھونکے جا رہے ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کب کیا سکھ لے گا ہمارے وارڈے میں چار پاس گھومت ہے تو اس پر بیہار سرکار تھت پر ہے اور جلد ہی اس کا سمادھان کرنا ہے جب عام آدمی نہیں بلکہ سوشاسن کی سواست سوویدھا ہی سٹریچر پر نظر آتی تب وہاں پر سمادھان کیا نکالے گی سیاست اور سرکار جب آٹھ دن سے جونیر ڈاکٹرز کی حرطال جاری ہے راستہ کھوج نہیں پائی سرکار جب سرکاری اسپتال میں زندگی پانے کی آس لیا آنے والے گریبوں کو ایلاج تک نہیں دے پائی سرکار بیہار میں تت پرتا تو سرک اپنی اپنی راجنیت فٹ کرنے میں دکھائی جا رہی ہے چھوڑ دیا ہے آم آدمی کو بیہار میں سوشاسن کا چیون پراش کھلا کر سرکاری اسپتال میں تالہ بند OPD کے باہر آپریشن ڈالے جا رہے ہیں وارڈ خالی پڑے ہیں اور ہیرہ دیوی جیسی ناغرکی تھنڈ میں اسپتال کے باہر ٹھٹھوڑتے ہوئے اپنے پتی کے لیے سمبیدھان سے ملے سرکشت جیون جینے کے ادھکار کی تلاش کر رہی ہیں کیونکہ اسپتال تو ہاں لیکن ایلاج والے ڈاکٹر صاحب نے اندر جا کر کے پوچھے بیہم سر سب سر بیٹھے ہوئے تھے بیتر چمبر میں گیٹ پے گئے تو ایک سر باہر نکل کے آئے تو بولے جہی ناغرکا تو پروبلم ہے ان کو باہر بیتر چوکپر میں پریبیٹ ڈاکٹر سے دکھا لیجئے ہم بولے سر پریبیٹ ڈاکٹر سے دکھانے کا میرا جو پیسہ رہتا ساتھ میں تو ہم یہاں کہہ آتے تب تم پریبیٹ ڈاکٹر سے دکھا کر کے چلے جاتے یہاں نے کہا تھا کوئی پروبلم ہی نہیں جب آپ ڈاکٹر لوگ ہر تال پہ بیٹھ جائے گا تو پیسنٹ کا کال ہوگا ہیرہ دیوی اکیلی نہیں ہے دوائیوں کے پرچے چھولے میں رکھ کرنا جانے کتنے لوگ علاج کے لیے بیہار کے سرکاری اسپطالوں کے باہر بیٹھے ہیں تھک ہار کر ماں فون کر کے بتا دے رہی ہیں بابو کا علاج نہیں ہو پا رہا سرکاری اسپطال میں بتاو آگے کیا کرنا ہے اب ہم کیا چاہیں گے ہم کو تو پیسہ نہیں ہے جو ہم علاج باہر سے کرائیں گے گھر جائیں گے کریں گے کیا یہاں تو بیٹھ کے مریں گے تو نہیں جونیر ڈاکٹر ہر تال پر ہے ناراضگی اپنے ویتن کو لے کر مل رہے سرکاری دھوکھے کے خلاف ہے بیہار میں ہر تیسرے سال جونیر ڈاکٹر کے ویتن کا ریویزن ہونا تیہ ہوا تھا آخری بار ویتن 2017 میں بڑھا تھا اس بار سواست سویدھا سمحالنے والوں سب سے پرمک جونیر ڈاکٹروں کا ویتن دعویٰ ہے جنوری 2020 میں بڑھ جانا چاہیے تھا کورونا کال میں اپنی جان جوکھی میں ڈال کر جنتا کی سیوہ کرنے والے ڈاکٹرز کا ویتن اب تک لٹکا ہوا ہے اسی لئے ہر تال کر دی گئی یہ انڈیپنٹ ہے ہم بتانے سے جگت تک سرکار ہماری مانگ کو مان لیتے ہیں ہم کو ریٹین اسواسن نہیں دے دیتے ہیں ہم لوگ اپنے کام پہ ہیں اپنے ویٹوال پہ ہیں راجی کی جنتا کے ہیت سرو پری ہوتے ہیں اور راجی کی جنتا کی سیوہ کے لیے ہی وہ اسپتالوں میں ہیں جنہیت کا دھیان رکھیں وہ کام پر واپس آئیں ان کی سمسیاں کو ہم دیکھیں گے سمجھیں گے اور سلٹائیں گے 2011 سے 2018 کے بیچ آٹھ سال میں تین بار بیہار کے ویدھائکوں کا ویتن بڑھ چکا ہے اور تین سال میں جونیر ڈاکٹرز کا ویتن بڑھانے کی مانگ پر جنہیت یاد دلانے والے سواستی منتری یہ بھی دیکھ لیں کہ ڈاکٹروں کی حرطار اور سرکاری سواستی حسطہ کی سمجھے دن ہنٹا نے پٹنا کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے باہر یہ پوسٹر تو لگا دیا کہ میڈیا کے کیمرے سچ دکھانے کی کوشش نہ کرے لیکن کوئی باہر علاج کے لیے کپ کپاتے لوگوں کو دیکھنے والا نہیں حالت یہ کہ برین ہیمریج کے قارن پٹنا ریفر کیے گا پتا کی پائل لے کر گھونٹے بیٹے سوریندر چودھری کو کھالی ہاتھ لوٹا دیا گیا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کو ہے بیٹے ہوئے 102 میں وہ بول رہا ہے کہ ہم بھرتی نہیں لیں گے کیوں نہیں بھرتی لیں گے بول رہا ہے کہ ڈاکٹر ایکو نہیں ہے ہمارا چوبیس گھنٹہ ہو گیا حالت کیسی ہے حالت ہمارا پیتا جی کے اگرام سیریس لی ہے بڑے سرکاری اسپتالوں میں علاج نہ مل پانا سمجھے عام آدمی کی ساری امیدوں کو زندہ مار دینے کے برابر ہے کیونکہ سچ یہ بھی ہے کہ راجی کے 534 پراتمک سواستے کندر چالو حالت تک میں نہیں وشو سواستے سنگٹھن کہتا ہے ایک ہزار کے آبادی پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے بیہار میں قریب ان تیس ہزار لوگوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر مل پاتا ہے لیکن اب تو وہ بھی نہیں مل پا رہے کیونکہ جونیر ڈاکٹروں کی مانگ پر سرکار کان نہیں دے پا رہے تو آم آدمی کیا کرے کیا آپ نوکو اسپتال میں مرتا دیکھتا رہے ہمارے وارڈے میں چار پانچگوں مر گئے آج بھی ایک ٹھو مری ہے کال بے پرسو ڈیلی مر رہا ہے کیوں کیوں علاج نہیں ہو رہا ہے علاج راتے جو مرا ہوا ہے وہ لڑکا بار 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 جا کے کہا ہے کہ میرا پیسنٹ کی ستھی خراب ہو رہا ہے اور نتیجہ ہے کہ وہ تو چیلا چیلا کے کہا رہا تھا کہ میرا علاج مت لے جاؤ میں تم لوگ کے کہتے کہتے تھک گیا اس لیے مر گئے یہ پرستھیتی ہی وہ اویشواس جنتا کی من میں پیدا کرتی ہے جس کے کارن سوچئے پہلے سے علاج کے لئے پریشان جنتا اسپتالوں کے باہر ٹائر جلا کر پردرشن کو مجبور ہے ایسی ہی پرستھیتیاں ڈاکٹرز کے پرتی مریضوں کی من میں اویشواس پیدا کر کے ہنسک بناتی ہیں جس کی ذمہ دار وہ راجنیتی ہے جہاں بھوشے کے گٹ بندنوں کی راجنیتک بناوٹ میں عام آدمی کی زندگی کو ادھیڑ کر رکھا جا رہا ہے دربھنگا سے پہلات کمار کے ساتھ سجید کمار پٹنا آج تک وشواس کے آدھار پر پیار پنپتا ہے لیکن اتبردیش میں لب اور لف جہاد قانون کے بیچ وشواس کی راجنیت پنپ رہی ہے لف جہاد قانون بنے ایک مہنہ ہو چکا ہے اب سو سے زیادہ پورو افسروں نے چٹھی لکھ کر اس قانون کو مسلمانوں کو پریشان کرنے والی سازش بتایا ہے چوری چھپے نام چھپا کر کے سوروک چھپا کر کے جلوک بہن بےکیوں کی اچھت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ان کو پہلے سے میری چیتاؤں نہیں اگر وہ صدرے نہیں تو رام نام سکتے ہیں کہ یادر آپ نکتنے والی کوئی اڈلٹ ہے تو اس کو رائٹ ہے اپنے سوزی گزارنے کا وہ کس سے شادی کرے نہ کرے آپ کون ہوتے کیا خانون بنا رہے ہیں مقصد ایک ہی ہے کہ ایک تو سمویدھان کے دجیاں اڑا دو دوسرا پورے دیش میں مسلمانوں کے مسلم مینورٹی کے تعلق سے ایک نفرت کی فضا کو پیدا کرو لف جہاد قانون کے خلاف اب ریٹائر نوکر شاہ بھی اتر آئے ہیں ایک سو چار پورو افسروں نے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادی تینات کو چٹھی لکھ کر اس قانون کو سماج میں اندوشواس بڑھانے والا بتایا ہے پتر لکھنے والوں میں پورو راشتی سورکشا صلاحکار شیوشنکر مینن ودیش سوچیو نیروپا ماراو اور پردان منتری کے پورو صلاحکار ٹکے اے نائر بھی شامل ہیں جنہوں نے اتر پردیش میں لف جہاد قانون کو الب سنکھے کو پریشان کرنے کی ساجش بتایا جو راج میں گنگا جمونی تہزیب کو تباہ کر دے گا پورو افسروں نے اس چٹھی میں مراد آباد کی گھٹنا کا ذکر بھی کیا جس میں مراد آباد کی پنکی نے بجرنگ دل کے کارکرتاؤں پر اپنے پتی راشد کو فسانے کا روپ لگایا آج تک کے ساتھ باتچیت میں پنکی نے بتایا تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے دھرم بدلا ہے پورو نوکر شاہوں نے مراد آباد کی طرح الاباد ہائی کورٹ کے آدیش کا بھی حوالہ دیا جس میں زبرن دھرم پرورتن کر کے شادی کے معاملے میں عدالت نے پھر سے جوڑے کو ملا دیا عدالت نے آدیش اس آدھار پر دیا کہ لڑکی کی عمر 18 سال سے اوپر ہے اور اسے اپنے پسند کے ویکتی کے سابت شادی کرنے اور اپنی شرطوں پر جیون جینے کا عدیقار ہے ایک عدلڈ کو اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے اس میں سٹیٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس طرح کے بی جے پی رول سٹیٹس میں یہ خانون بنا کر مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے سمویدھان کا یہ لوگ وائلیشن کر رہے ہیں آرٹیکل ٹونٹی ون کا آرٹیکل فورٹین کا اور آرٹیکل ٹونٹی فائی کا اتر پردیش کی طرح مدھے پردیش سرکار بھی لف جہاد پر سخت قانون بنا کر دھرمانترن کو روکنے کا دعویٰ کر رہی ہے قانون بننے کے مہینے بر کے اندر اتر پردیش میں چودہ کیس درج کر 51 لوگوں کو گرفتار کیا گیا خاص بات یہ ہے کہ چودہ میں سے تیرہ معاملوں میں ہندو محلاؤں پر زبرن اسلام دھرم سویکار کرنے کا دباؤ بنانے کا آروف ہے اس میں سے دو معاملوں میں شکایت کرتا پیڑیت لڑکی ہے اسی کو قانون ویروہ دھی اور وشواس کی وجہ بتاتے ہیں لیکن بی جے پی انہا پتیوں کو خارج کر رہی ہے یہ چھٹھی پتری یہ ایوارڈ واپسی ہے تو بہت دن سے چلنا جب سے چودہ میں ہم لوگ سرکار میں آئے ہیں کوئی چھٹھی لکھ رہا ہے کوئی ایوارڈ واپس کر رہا ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے کوئی لکھوا کے لے گیا اس طرح یوپی کو بدنام کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے آج یوپی میں قانون کا راج ہے اتر پردیش میں لف جہاد کا پرانا ویواد ہے بی جے پی اور اس سے جڑے سنگٹنوں نے اسے چناوی مدہ بھی بنایا لیکن اس سے جڑے قانون کے کڑے پراودھان نے اسے اور بھی زیادہ ویوادت بنا دیا ہے آج تک بیورو اوشواس کا سنگٹ سماج کی طرح سمویدھانک پدوں پر بیٹھے لوگوں کے بیچ بھی بڑھتا جا رہا ہے بشمنگال کی ستہ دھاری دل ترمول کانگریس نے راججپال کو اٹھانے کی بانگ کی دعویٰ کیا کہ راججپال سمویدھانک سیماؤں کا انلنگھن کر رہے ہیں بولپور میں ممتہ بینر جی نے اسی طرح سے چار کلومیٹر تک پیدل مارچ کیا بولپور میں ممتہ بینر جی رویدنا ٹیگور کی فوٹو کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے چلتی دیکھے جن زگہ پر دس دن پہلے کیندری اگریہ منتری نے روڈ شو نکال کر ممتہ بینر جی کو للکارا تھا اسی جگہ کو ممتہ نے شکتی پردرشن کے لئے چنا اور 20 دسمبر کو امیشہ کی میزبانی کرنے والے گائک کو منچ پر بلائیا لیکن بنگال کو جیتنے کے لئے سنکیتوں کی یہ راججپال کی بیان سے اچانک کرما گئی کامکاج کے طریقوں اور ادھکاروں کو لے کر پشی منگال کے راججپال اور ممتہ سرکار میں پہلے بھی ٹھنی ہے لیکن پتنی کے ساتھ پوجا پاٹ کرنے والے جگدیب ڈھنکڑ جب میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے ممتہ سرکار کو تو گھیرا ہی ان سرکاری کرمچاریوں کو بیچے تاونی دی جو چناؤں میں کتھت طور پر ممتہ بینر جی کے لئے کام کرنے لگتے ہیں اس بیان کے بعد ترنمول کانگریس کے راجی سبا سانسد شکھیندو شیکھر روی نے راشپتی کو پتر بھیج کر راجپال کو ہٹھانے کی مانگ کر ڈالی بیجے پی بنام ترنمول کانگریس میں اب لڑائی راجپال تک پہنچ گئی ہے ترنمول کانگریس نے سیدھے راشپتی کو چٹھے لکھ کر کہا ہے کہ راجپال کو اپنے بد سے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ وہ بھول گئے ہیں کہ سمدھان کی دھاراؤں میں کس طرح سے ایک راج سرکار کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے رویے پر تو سوال اٹھے ہی تھے لیکن اب یہ چٹھے لکھ کر مانو ترنمول کانگریس نے اس لڑائی کو ایک ستر اوپر پہنچا دیا ہے پشی منگال کے چناؤں کے دوران راج نیتک ہنسا کا ایتحاس رہا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا راجپال اس سے آدھار بنا کر اس طرح کی بیان بازی کر سکتے ہیں کلکاتا سے منو گیا لویوال کے ساتھ آج تک بیورو دستک میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا پہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک